ہمارے مدارس میں پسوہ مدارس میں خاص طور سے بچیوں کو اسٹیج سے ڈراموں کے ذریعے اور دیگر تقریبات کے ذریعے نچایا جاتا ہے جمایا جاتا ہے ڈانس کرایا جاتا ہے کیا نام دیا جاتا ہے ایکشن ڈراما ایکشن ڈراما ہے شراب کو دودھ کا نام دے دو شراب نہیں ہو جاتا وہ ناچ ہے وہ گانا ہے وہ جھرگنا ہے اور بس فرق یہ ہے اس میں نوزک نہیں ہے فرق یہ ہے اس میں کوئی فیمس ایکٹر نہیں آیا ہوا ہے لیکن ناچنا یہ بھی ہے ڈراما یہ ہمارے اپنے ماں باپ ہمارے اپنے گارجین ہمارے اپنے ذمہ دار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہماری بچی کو نچایا جا رہا خوش ہو جاتے ہماری بچی نے بڑا اچھا ڈراما پیش کیا ایسا ڈراما کس کام کا ایسا اور کمال کی بات کیا اس کی ویڈیو بنا بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے اوہ بھائی کس نے کہا آپ کو ڈالنے کے لیے کون آپ سے پروف مانگ رہا ہے کہ آپ کی بچیوں نے یہ کام کیا کی نہیں کیا آپ یہ کام یہ حرکت یہ یہ چیز یہ عمل کیوں کر رہے اس لیے کہ آپ آزاد ہیں آپ آزاد نہیں ہیں آپ ملک میں آزاد ہیں لیکن آپ شریعت کے قوانین کے پابند ہیں آپ جہاں کہیں ایسی حرکتیں دیکھیں آپ بحیثیت مسلمان ذمہ داروں کو بتائیں ذمہ داروں کو بتائیں اور اس موقع پر اس سال بہت پہلے سے لوگوں نے آگاہی دی اور پچھلے دنوں جب 26 جنوری کا معاملہ آیا تھا ہم نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنایا کہ لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے کہ آپ کی بچیاں آپ کی بڑی بڑی بیٹیاں اسٹیج پر آ کر کے کہیں مسجد میں کہیں مدرسے میں کہیں کہیں اور کسی جگہ ایکشن ڈرامے کے نام پر چاہے سکول ہو پالج ہو ایور سکیز ہو ایکشن ڈرامے کے نام پر آزادی کے نام پر اس طرح تھرکنے اور ناچنے کا کام کرتی ہے ہماری شریعت اس کے اجازت نہیں دیتی آپ جھنڈا لہراؤ گھروں کو سجاؤ گلیوں کو سجاؤ تم گمیں لگاؤ جو آپ کو دنیاوی حساب سے کرنا ہے کرو لیکن اپنی عزت کے خلاف جا کر کے شریعت آپ کو کوئی ایسا کرتب کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے جس سے آپ کی عزت پر حرف آتا ہو ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن